ایسی طور پر یہ یوپی کی روڈ ویج بس ہو گئی یا ٹرین ہو گئی اس سے ہی جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یوپی میں یہ ایک دکت جو پراتن کال سے چلی آ رہی ہے ابھی بھی وہ دکت لوگوں کو ہو رہی ہے کیا نام ہے آپ کا ویجے کمار ویجے جی کیا دکت کیا ہو رہی ہے یہ بتائیں سر وہ دیکھو بس میں ابھی تک گیٹ لگا دیئے ہیں اور بولتے ہیں ابھی دو گھنٹے بعد چلیں گے گاڑی کو تو آئے گھنٹے ہو گئے آدھے آدمی اندر بیٹھیں آدھے باہر کھڑے اور کیا بول رہے ہیں کون اب بول رہے ہیں ابھی چلیں گے اب بول رہے ہیں کہ آپ چلیں گے کب سے آپ یہاں پہ ہم کو آئے ہو گئے قریب دو تین گھنٹے ہو گئے دو تین گھنٹے ہو گئے دیکھ لیجئے دو تین گھنٹے ہو گئے میں ایک دم نصپک شروع سے آپ کے سامنے سبوت کے طور پر دکھا رہا ہوں چلیں یہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ آپ نے بھارتی ریل کی جنرل بھوگی دیکھی ہوگی پتہ نہیں آپ نے بھوگی ہے کی نہیں بھوگی ہے کب سے آپ لوگ بیٹھے ہیں دو گھنٹے سے بیٹھے ہیں دیکھئے بس آنے تیاری نہ آئے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پسینے میں تر بطر ہیں گرمی ہے آپ تو کھڑی ہیں تو کہاں ڈرائیور کہاں ہیں یہ دیکھ لی یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ دوسری والی بس میں گئے جو کھالی تھی وہاں سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے کوئی انتظامی نہیں ہے بس آنے کی جگہ نہیں ہے وہ بھی نہیں جائیں گے سلطان پور کے بیٹھائیں گے اور نہ نہیں بیٹھائیں گے یہ حالات ہیں بہت ہی وکٹ حالات ہیں میں کبھی اس طرح آپ لوگ کے سامنے نہیں آتا ہوں بولتا نہیں ہوں لیکن یہ بہت ہی دکھت چیز ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک سیٹ میں جگہ نہیں ہے وہ ہیدرگر کی بس میں وہ یاتری گیا تو اس کو کنڈیکٹر نے ڈرائیور نے ہٹایا یہ حالات ہیں یہاں ڈرائیور کہاں ہیں چلی آئیے ڈرائیور کا پتا کرتے ہیں ڈرائیور کہاں ہیں کیوں بھئی ہے ڈرائیور کہاں ہیں اس کے یہ لاوارس ہے تو بس نہ اس کے ڈرائیور نہ اس کے کنڈیکٹر ہیں نمبر دیکھایئے نمبر دیکھ لیئے اس کے نہ ڈرائیور نہ کنڈیکٹر ہیں پوری سیٹیں بھری ہوئی ہیں لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں یہ چار باگ لخناؤں کی بات ہے یوپی میں کسی اور جلے کی بات نہیں ہے یوپی کی راجدھانی لخناؤں جہاں پر مکمنتری بیٹھتے ہیں اس کے منتری بیٹھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا رفی نام ہے رفی بھائی یہ بتائیے کیا استثیتی ہے کیا آپ کو کوئی سادھن نہیں مل رہا ہے ہم ابھی آئے ہیں یہ پتہ چلا گی فیضاباد کے لیے گاڑی نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں ہے کیا بول رہے ہیں کہنا یہ سب گورکپور جا رہی ہے فیضاباد نہیں جائی وہاں کا روڈ بند ہے ادھر کا وہاں کا روڈ بند جی تو گورکپور کی بھی تو نہیں جا رہی ہے وہ بھی سب ایسے ہیں میں جو حالات دیکھ رہا ہوں بہت وکٹ ہے بسیں بھری ہوئی ہیں ڈرائیور نہیں ہیں ندارت ہیں چار بسیں میں نے دیکھ لی جس کے اندر ڈرائیور نہیں ہیں کنڈکٹر نہیں ہیں بسیں پورا بھری ہوئی ہیں اندر پسینہ لوگوں کو آ رہا ہے اندھیرہ ہے یہ کیا حالات ہیں ایسا کچھ نہیں میں بھائی ریکارڈنگ ہیں ہم لوگ سب لگے ہوئے یہاں پہ اور جو چالک پچالک ہیں بسیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے بسیں بھر رہی ہیں بس کے ان کو بھی بھائی جا رہا ہے چالے پچالے اپلت کر جا رہا ہے بات ان کے ایارن سے بات کی جا رہا سارے یہاں پہ ابھی کی بات ہے سامنے میں دیکھنا ہوں میرے پاس پورا اس کا گوائی ہے یہ کیمرہ نہیں میرے پاس تو کوئی شکایت بھی نہیں ہے اس کی ابھی تک شکایت تو بھارتی لوگ ہیں وہ شکایت نہیں کرتے وہ تو سرکار کے شکایت نہیں کرتے میرے پاس یاتری جو آ رہے ان کو میں دے رہا ہوں دے رہا ہوں پوری بھوستہ دے رہا ہوں سارے اور یہاں پہ ابھی تک کسی طور پر کوئی بھی شکایت میرے پاس نہیں آتی بھارتی بھارتی لوگوں کی ایک بہت اچھی بات ہے وہ اپنے اوپر جہل لیتے ہیں اور شکایت نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے جہاں تک پریشنہ آپ کا ہے جتنی بھی یہاں بیسٹ ہے یہاں پہ پوری بسے بھرگ بھرگ گئے کسی پرکار کی وہ نیف پتہ لگی ہے جہاں تک آپ کا پرشن ہے تو سب مندیت یہاں پہ آلام باڈیپو کے ایارے میں ان سے بات کرتا ہوں ان کو بھی ساری بتاتا ہوں چال پچڑا آتے ہیں اور پوری تکایدے سے بیوستی طریقے سے سنچال چلال چلال چلیتے کی فیلال میں یہاں کسی ججومنٹ کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں ان کو اس بس تک لے کے جاؤں اور دکھاؤں کیا حالات ہیں یہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ان کی اپنی بات تھی میں نے اپنی بات رکھ دی سبوت کے تصم اب دیکھنا آپ کو دھنیوات آج کے لیے اتنا ہی کیمرہ پسند وکی وزکرما کے ساتھ میں توسرہ سرما نمسکر